سلام علیکم خودینو حضرات کیسے ہیں یا ٹھیک ٹا کے فیٹ پارڈ ہے we are finally back with another vlog اور آج کیسی ویڈیو میں we will be discussing about the net nts6 result کیوں net nts6 کے result میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے کب یہ exact date بتاؤں گا کہ کب یہ announce کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا آپ کوم سیٹس کے تینوں test دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ بھائی یہ والا nts تو اچھا نہیں ہوا اگر میں اگلا nts دیکھتا ہوں تو یونیورسٹیز کی date نکل جائیں گی مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے کون سا راستہ اپنانا چاہیے kindly tell us about that too تو آج کیسے ویڈیو میں ان ساری چیزوں کے بارے میں discuss کریں گے تو چینل کو subscribe لازمی کر دو ویڈیو کو like نہیں کیا نہ ابھی تک تو like بھی کر دو اور یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج رات سے ntsnet 2024 جولائے کی preparation کی series start ہو جائے گی that is very important for you guys سب سے پہلے بات start کرتے ہیں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جولائے کا آنے والا nts جون کے nts سے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا یا اس کا کیا سینریو ہوگا تو یہ چیز آپ لوگ mind میں رکھ لیں کہ آنے والا nts یعنی کہ جولائے 2024 net nts7 کی میں بات کر رہا ہوں یہ nts مشکل ہونے جا رہا ہے اس nts میں کون کون سے portions مشکل ہوں گے subjective portion تو بہت مشکل دیکھنے کو ملے گا خاص طور پر physics کی بات کروں تو physics کا portion بہت زیادہ مشکل ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ basic math کا portion یعنی کہ quantitative portion مشکل ہوگا english portion will be a piece of cake for you guys analytical portion بھی تھوڑا سا اگر آپ لوگ تیاری کر جائیں تو وہ اچھا طریقے سے آپ perform کر سکیں گے analytical portion میں بھی اب بات کرتے ہیں کہ عباد بھائی comsets کا special nts کیا normal یعنی کہ journal nts سے آسان ہوتا ہے یا پھر مشکل ہوتا ہے یہ چیز آپ لوگ اپنے mind میں بٹھا لیں اور یہ جتنے بھی rumors ہیں اور افمائے پھیلی میں ہیں ان کو اپنے دماغ سے نکال لیں کہ comsets کا special nts test جو ہے وہ عام nts test کے بنسبت آسان ہوتا ہے کوئی بھی آسان نہیں ہوتا یہ test اتنی ہی difficulty رکھتا ہے یعنی کہ اتنی ہی difficulty level کا ہوتا ہے جتنا آپ کو normal nts net کا test دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ nts net 6 کا result delay کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ result compile نہیں ہو سکا اور ابھی تک جہاں تک میری information ہیں کہ ابھی بھی 70% of the compilations ہوئی ہیں different provinces سے compilations نہیں ہوئی major province کی ہو گئی ہے including پنجاب ہو گیا federal ہو گیا اور اسے کی ساتھ ساتھ send ہو گیا یہ باقی جتنے بھی areas ہیں یہ ان provinces کے جو ہے ابھی compilation رہ گئی ہے تو عباد بھائی ہم کب expect کریں یہ بھی میں بتا دوں کہ کب آپ expect کریں result اور میں نے ایک instagram پر story لگائی تھی کہ result will be announced shortly اس وقت کا scene یہ تھا کہ اس وقت بہت سے لوگوں کے officially تو نہیں کہوں گا میں لیکن بہت سے لوگوں کے results پتہ لگ رہے تھے اور جن جن نے مجھے محسوس کیا میں نے ان کو بھی ان کا جو result ہے وہ بتا دیا تھا لیکن خیر بات یہی ہے again کہ یہ result eat سے پہلے آ جائے گا یا نہیں آئے گا تو یہ چیز تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا جاتا ہوں اور میں ابھی دوبارہ اس چیز کے بارے میں explain کر دیتا ہوں کہ یہ جو result ہے یہ آپ لوگوں کو عید سے پہلے نہیں دیکھنے کو مل رہا یہ result آپ لوگوں کو عید سے پہلے دیکھنے کو نہیں مل رہا تو عید کے بعد کب دیکھنے کو ملے گا so it will be in the next week وینس ڈے کے بعد آپ لوگوں کو آپ کا result دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں جولائے والا NTS دینا چاہیے یا پھر ہر یونیورسٹی کا special NTS special NTS یا پھر ہر یونیورسٹی کا special NTS یہ چیز آپ لوگ mind میں رکھنے کہ آپ لوگ دونوں چیزیں دیں میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا اور اگر میں آپ لوگ کی چکہ ہوتے تو میں بھی یہی کرتا کہ میں دونوں چیز دیتا اور ابھی میں آپ لوگوں کو ایک مزے کی اور important بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس دفعہ کوم سیٹس کے وہ وہ campuses جن میں اچھی ڈگریز کا merit کم ہوا کرتا تھا اس دفعہ وہ بھی merit that merit will touch the skies too یہ چیز آپ لوگ mark کر لیں کہ ان کے merit unexpected ہی increase ہونے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو کچھ examples دیتا ہوں for example کوم سیٹس ابیٹا بات کی کچھ ڈگریز ایسی ہیں جو کہ اچھی consider کی جاتی ہیں ان کے merits پچھلے سال تک یعنی کہ spring تک spring 2024 تک ان کے جو merits تھے نا وہ merits consider کیے جا رہے تھے around 70s لیکن اب وہی merits آپ کو 82-83 above دیکھنے کو ملیں گے جس کا مطلب وہی بات وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ you have to score best اور very very best in NTS کوم سیٹس سلام آباد کیمپس کی سی ایس سیبر سیکیورٹی ڈیٹا سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جانی مانی اچھی فیلڈ ہیں بیزنس جیٹا نیلیٹکس چلو ان کو ابھی سائٹ پر کریں بیزنس جیٹا نیلیٹکس کو لیکن ان کا merit بہت زیادہ ہوگا کتنا زیادہ ہوگا 83-88% ان کا merit ہوگا یہ ساری ڈیگریز کا انکلوڈنگ سائبر سیکیورٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوفیر انجیرنگ اے آئی ڈیٹا سائنس اور اسی کے ساتھ کمیوٹر سائنس اب کمیوٹر سائنس کا merit کتنا گرے گا یہ بات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ان سٹوڈنس کے لیے جن کا merit اگریگیٹ کم بن رہے بہت سے لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جان merit تو 85 تک آ جائے گا CS کا تو میں NDS نہیں دے رہا میں چل کر کے بیٹھ رہا ہوں تو میرا جو ہے نام آ جائے گا یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے یہ چیز بلکل بھی possible ہی نہیں ہے کہ کمیوٹر سائنس کا جو merit ہے وہ 85 پہ آئے completely unethical اور unbelievable چیز ہے یہ ٹھیک ہے اب دوسری چیز جس کے بارے میں یہ آپ کی ڈیٹا سائنس کی جو فیلڈ ایس کا merit 80 سے کم آئے گا یا نہیں نو پہلے آتا تھا اب نہیں آئے گا demands بڑھ گئی ہیں requirements بڑھ گئی ہیں اب اس لیے ساتھ ساتھ com sets کے special NDS کی تیاری کہاں سے کریں اب اس کی تیاری کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگ FSE کی ساری ساری books پڑھ لیں اب یہ possible نہیں ہے کیونکہ time بہت کام ہے مقابلہ بہت سخت ہے تقریباً آپ کے پاس مشکلوں سے پندرہ دن ہے مشکلوں سے پندرہ دن بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں بہت سے لوگا تیس جون کو special NDS ہے com sets کا اچھا یہی سے ایک اور بات مجھو یاد ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم com sets کے تینوں تیسٹ میں appear ہو سکتے یا نہیں تو آپ تین میں سے دو تیسٹ میں appear ہو سکتے یہ بات confirm ہو چکی ہے you can appear in two tests out of three tests in com sets university کوئی بھی campus ہو ٹھیک ہے اچھا جی commencement of classes کب ہوں گی com sets university اسلام آباد میں so com sets university اسلام آباد میں جو commencement of classes ہیں وہ دو ستمبر ہیں یہ delay ہو سکتی ہیں یعنی کہ بارہ ستمبر تک جا سکتی ہیں لیکن یہ پہلے نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوگی پہلی چیز دوسری چیز یہ as far as scholarship are concerned بہت سے سبز باغ آپ کو بہت سے یوٹیوبر دکھا رہے ہیں کہ scholarship آفر کی جاتی ہیں com sets university کی طرف سے یہ scholarship کبھی بھی پہلے سمسٹر میں پہلی بات آفر نہیں کی جاتی irrespective of کہ آپ کی board میں کوئی position ہے یا پھر آپ کے straight A's ہیں O level یا A level میں ٹھیک ہے یہاں پر یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو merit کی بیس پہ scholarship جی جائے گی یعنی کہ اگر آپ کا CS میں number 1 merit پہ نام آیا ہے اور ایک وہ بند ہے جس کا CS پہ number 7 کے number 8 یعنی کہ نیچے والے merit پہ نام آیا ہے آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے بس صرف فرق یہ ہے کہ آپ بلکہ فرق تو کوئی ہے ہی نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ پہلے number پہ اور 7 number پہ اس سے نہ 7 number کو disadvantage ہے یعنی کہ دونوں کا admission ہو ہی کیا ہے یہ چیز important تھی Air university کے marriage کافی زیادہ surprising ہے ابھی تو اس ویڈیو میں اس کو discuss نہیں کروں گا اب میں یہ بتا دوں کہ NTS net کا result venez سے سے پہلے نہیں آنے لگا ہاں if there ویسے تو possibility نہیں ہے یہ میں آپ لوگ بتا دوں 90% چیز ہے کہ نہیں آئے گا اگر آ جاتا ہے تو میں آپ لوگ کو پہلے ویڈیو میں اپ ڈییٹ کر دوں آنے سے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے پہلے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر سکوڑ 80 پلس مارک یہ ایک ایوریج انہوں نے بتائی ہے اچھی ایوریج ہے آج رات سے کافی زیادہ ایپورٹن ویڈیو جو آلہ شروع ہو جائیں گی آپ سے میں ایس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ